فلم کی شروعات میں ہم ایک آدمی جم اور اس کی وائف کے پوسٹرز دیکھتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں بہت ہی اچھا بسنس کیا کرتے تھے یہ کہلیں کہ وہ اپنے کاروبار کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور بھی تھے جم جو کہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ بیزی ہوتا ہے تب ہی اسے اس کی وائف کی کال آتی ہے جو آج رات جم کو جلدی گھر آنے کا کہہ رہی تھی کیونکہ آج ان کے شادی کی سال گرا تھی مگر کام کے چکروں میں جم کھول جاتا ہے اور لیٹ ہو گیا تھا اس کی وائف گھر پر اس کا انتظار کر رہی تھی اور بہت زیادہ گسے میں بھی تھی جم جب کھڑ آتا ہے تو اپنی وائف کے لیے پیارا سا ٹیڈی لے کر آیا تھا لیکن اس کی نراز کی اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی وہ جم سے کہتی ہے کہ تم ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو آج کل تم اپنے بچے کو بھی صحیح طرح سے ٹائم نہیں دے رہے سب کچھ کام ہی نہیں ہوتا جم ان کے دو بچے تھے جم سب باتیں سن کر کہتا ہے ٹھیک ہے اس میں فکر کی کیا بات ہے کل ہم سب مل کر چھٹیوں پر چلتے ہیں خوب ساری مستی کریں گے ہلا گلا بہت کچھ یہ بات سن کر جم کی وائف خوش ہو جاتی ہے اب جم یہ سب بتانے اپنے بیٹے کو جاتا ہے کہ وہ گل گھومنی جا رہی ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کا بیٹا چلاتا ہوا کمرے سے باہر آ رہا تھا دراصل جم کی بیٹے کو مکڑیوں سے بہت ڈر لگا کرتا تھا جم اپنے بیٹے کی کمرے میں جا کر اس مکڑی کو مارنے کا کہتا ہے اور ساتھ ہی اپنے بیٹے سے یہ بھی کہتا ہے بیٹے تم بڑے ہو گئے ہو تمہیں اب اپنے ڈر کا سامنا کرنا چاہیے تب ہی پیچھے سے جم کی بیٹی آ کر اس مکڑی کو مار دیتی ہے اور ساتھ ہی اپنے بھائی کو بہت چیڑاتی ہے کہ تم کتنے ڈر پوک ہونا جم کی وائف کے پاس ایک آدمی کی کال آئی تھی جو اسے اپنا منشن بیچنا چاہتا تھا جو کہ ایک بہت بڑا محل تھا جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ جم اور اس کی وائف کا بہت بڑا بزنس تھا وہ آدمی جم کی وائف سے یہ کہہ رہا تھا کہ کل آ کر اس کا منشن دیکھ جائے مگر جم کی وائف اسے منع کر دیتی ہے یہ کہہ کر کہ کل وہ اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیوں پر جانے والی ہے تب ہی جم آ کر اپنی وائف کو روکتا ہے اگلی صبح جم اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس منشن کو دیکھنے پہنچ گیا تھا پر جو وہ اس منشن کا گیٹ بن دیکھتے ہیں تو واپس جانے لگتے ہیں لیکن اچانک سے اس منشن کا گیٹ خود بخود کھل گیا تھا جو دیکھ کر جم اور اس کی وائف کو تھوڑا جیب لگا تھا مگر وہ اس بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اندر چلے جاتے ہیں جم کو منشن کے اندر ایک قبرستان دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر سبھی ڈر گئے تھے تبھی اچانک سے وہاں پر تیز بارش ہونے لگی تھی بارش ہونے کی وجہ سے اس سب لوگ منشن کے گیٹ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے جم جب منشن کی گیٹ کو بجاتا ہے تو گیٹ خود بخود کھل گیا تھا اندر آ کر جم اور اس کی وائف کو منشن بہت اچھا لگ رہا تھا وہی پر ان کے بچوں کو وہ بلکل اچھا نہیں لگتا تبھی سامنے سے ایک نوکر آتا ہے جس کا نام ریمس لیتا اس سے جم جب ہاتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے منشن کے مالک آپ کا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں پر جم کی وائف اسے منع کر دیتی ہے یہ کہہ کر کہ ہمیں کہیں اور جانا ہے لیکن جم اپنی وائف کو روکتا ہے اور کہتا ہے کوئی بات نہیں ہم تھوڑا لیٹ چلے جائیں گی اب یہ سبھی کھانے کے ٹیبل پر جاتی ہیں جس کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا وہاں پر اس منشن کا مالک بھی تھا جس کا نام گریسی ہوتا ہے وہ بھی جم سے کوئی بات نہیں کرتا اس کا دھیان صرف جم کی وائف پر تھا گریسی کھانا کھاتے ہوئے جم کی وائف سے کافی باتیں کر رہا ہوتا ہے جو اب جم کو اچھی نہیں لگ رہی تھی وہی پر اس منشن کے دو اور نوکر آتے ہیں جو ان کے لیے کھانا لے کر آئے تھے تب ہی وہ نوکر ریمسلی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر انہیں بتاتا ہے کہ آج رات بہت بڑا طوفان آنے والا ہے آپ سب کو یہی پر رک جانا چاہیے گریسی پی جم کی وائف سے یہی کہنا تھا کہ آج رات بہت خطرہ ہے آپ یہی پر رک جاؤ اس کے بعد ریمسلی سبی کو اپنا اپنا کمرہ دکھاتا ہے کمرے میں آنے کے بعد جم کی وائف اس پر بہت زیادہ نراز ہو رہی تھی کہتی ہے کہ آج ہم اچھا بھلا اپنی فیملی کے ساتھ چھوٹیوں پر جانے والے تھے تمہاری وجہ سے ہم یہاں پر آ کر پھنس گئے میں اس منشن کے لیے منع کرنے والی تھی اتنا کہہ کر وہ باتھروں میں چلی جاتی ہے جس کے بعد ان کی کمرے میں ریمسلی آ گیا تھا جو جم سے کہتا ہے کہ ہمارے مالک کو آپ سے بات کرنی ہے وہ لائبرری میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں اس لئے وہ جم کو اپنے ساتھ لائبرری میں لے آیا تھا پر وہاں پر ان کا مالک گریسی نہیں تھا ریمسلی جم کو شراب کا گلاس پکڑا کر کہتا ہے ایسا کرو تم یہاں پر ہمارے مالک کا انتظار کرو مجھے تھوڑا ایسا کام ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں اتنا کہہ کر وہ چلا گیا تھا اس کے جاتے ہی جم سے گلاس نیچے گر جاتا ہے جس سے وہاں ٹیبل پر پڑا ایک سٹیچو مورتی بھی نیچے گر گئی تھی اس کے گرنے کی وجہ سے وہاں پر ایک خوفیہ دروازہ کھلتا ہے جم اس دروازے کے پاس جا کر وہاں اس جگہ کے اندر جانے لگتا ہے دوسری طرف جم کی بچے بھی باہر آ گئے تھے انہیں کھیلتے ہوئے ایک باکس ملتا ہے جس کو جب وہ کھولتے ہیں تو ایک نیلے رنگ کی جادوی بال ہوا میں لہراتی ہوئی آگے جا رہی تھی ادھر جم کی وائف بھی جم کو ڈھونتے ہوئی کمری سے باہر آ جاتی ہے وہ وہاں پر کام کرنے والی نوکرانی سے پوچھتی ہے کیا آپ نے میرے ہسپنٹ کو دیکھا ہے جس پر جب وہ جم کی وائف کا چہرہ دیکھتی ہے تو اسے نہ جانے کیا ہو گیا تھا وہ نوکرانی ڈر کر بھاگ جاتی ہے تب ہی اچانک سے جم کی وائف کے آگے ریمز لے آ گیا تھا وہ پھر اس سے پوچھتی ہے کیا آپ نے میرے ہسپنٹ کو دیکھا ہے وہ کہتا ہے ہاں وہ لائبری میں ہے جم کی وائف لائبری میں جاتی ہے تو ادھر گریسی بیٹھا ہوا تھا جو کہتا ہے میں نے بھی یہاں پر آپ کی ہسپنٹ کو ملنے کے لئے بلائے تھا پر اب تک تو وہ نہیں آئے چلو کیوں نہ وہ چپک آ نہیں جاتی میں آپ کو یہ سارا منچن دکھا دوں جم کی وائف گریسی کو منہ نہیں کر پاتی اور اس کے ساتھ منچن گھومنی چلی جاتی ہے جہاں پر باتوں ہی باتوں میں جم کی وائف گریسی سے پوچھتی ہے کہ یہ گھر اتنا خالی کیوں ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جب سے خالی ہے جب سے میری منگیتر نے اپنی جان دی تھی میں اس سے بہت پیار کرتا تھا ہم دونوں کے شادی ہونے والی تھی اور اس نے شادی والے دن اپنی جان لے لی اتنا بتا کر وہ جم کی وائف کو اپنے ساتھ ڈانس کرنے کا کہتا ہے مگر جم کی وائف اسے منہ کر دیتی ہے تبھی اس کے چاروں طرف ہوت آ گئے تھی جو ڈانس کرتے ہیں جم کی وائف بہت ڈر جاتی ہے گریسی کہتا ہے کیا تمہیں اب بھی کچھ یاد نہیں ہے گریسی بار پر جم کی وائف کو اپنی منگیتر کا نام لے کر بلا رہا تھا اور ایسا کیوں تھا یہ ہمیں کہانی میں آگے جا کر پتا چلے گا مگر جم کی وائف کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اسی لئے وہ ہاتھ چھوڑا کر ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے ادھر جم جو کہ خوفیہ دروازے کے اندر تھا وہاں پر چاروں طرف اندھیرہ ہوتا ہے وہ اپنی جیب سے ماچس نکال کر وہاں پر پڑی موم بدیاں کو چلا کر یہاں وہاں دیکھنے لگتا ہے وہاں پر جتنے بھی سٹیچو مورتیاں تھی سب ہی جم کو گھور رہی تھی مگر جم کا دیان ان کی طرف نہیں جاتا تب ہی اسے وہاں پر ایک لیڈی کی آواز سنائی دیتی ہے جم اس آباز کا پیچھا کرتا ایک دروازے تک پہنچ گیا تھا وہاں اندر جانے پر اس کی ملاقات ایک جادو کرنی سے ہوتی ہے جس کو کرسٹل بال میں قید کیا ہوا تھا وہ جم کو ہوا میں اڑا دیتی ہے جم بہت زیادہ ڈڑ گیا تھا اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے دوسری طرف جم کے بچے اس جادو ہی بال کا پیچھا کرتے سٹو روم تک آ جاتے ہیں وہاں پر وہ ایک بہت بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں جو کہ گریسی کی منگیتر کی تھی وہ بلکل ان کی موم جیسی تھی یعنی کہ جم کی وائف بلکل گریسی کی منگیتر کی طرح لگتی تھی تب ہی گریسی نے بھی اسے کہا تھا کیا تمہیں کچھ یاد آیا اب وہی پر منچن کے نوکر آتے ہیں جو جم کے بچوں کو کوکیز دیکھ کر یہاں سے جانی کا کہتے ہیں اب جم کے بچے نوکروں سے اس لیڈی کے بارے میں پوچھتے ہیں جس کے انہوں نے تصویر دیکھی تھی یعنی کہ گریسی کے منگیتر کی تب ہی وہاں پر ریمس لیا جاتا ہے نوکر اسے ڈر کر دونوں بچوں کو چھپا دیتے ہیں جب ریمس لے جم کے بچوں کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ نوکر جھوٹ بول دیتے ہیں کہ انہوں نے انہیں نہیں دیکھا اتر جم بھی بھاگتا ہوا اپنے بچوں تک پہنچ گیا تھا اس کے بچے اسے بھی وہ تصویر دکھاتے ہیں جم سوچتا ہے یہ تو بلکل اس کی وائف چیرسی ہے جم کو بلگنے لگا تھا کہ یہاں پر کچھ تو گڑ بڑ سرور ہے تب ہی نوکر اس کو بتاتے ہیں یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب انسان نہیں بلکہ بھوت آتمائی ہیں اور ہم بھی جو کسی وجہ سے یہاں پر قید ہیں یہ سن کر جم ڈر گیا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آتا یہ وہ کیا کرے یہ لوگ اب اس بھوتیا مینچن میں فس چکے تھے تب وہ نوکرانی نے بتاتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں سے نکلنے کا حل ایک جادو کرنی بتا سکتی ہے یہ نوکرانی اس جادو کرنی کی بات کر رہی تھی جو ایک کرسٹل بال میں کیٹ تھی جس سے جم ڈر کر بھاگ کر آیا تھا یہ سب اب اس جادو کرنی کے پاس چاہتے ہیں اور اس تصویر والی لیڈی کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ بتاتی ہے کہ اس لڑکی سے گریسی کی شادی ہونے والی تھی لیکن شادی سے ایک دن پہلے اس نے زہر کھا کر خود کو مار لیا اس نے ایسا کیوں کیا اب تک ایک راز ہے لیکن اس صدمے کو گریسی نے برداشت نہیں کیا اور اس نے بھی اپنی جان دے دی اس کا مطلب گریسی بھی مرے ہوئے لوگوں میں شامل تھا گریسی کی آتما تھی جو ان سے اب تک بات نہیں کر رہی تھی جادو کرنی بتاتی ہے کہ گریسی نے تمہاری وائف کو اکیلی ہی آنے کا کہا تھا یعنی کہ اس دن جو کال آئی تھی وہ گریسی کی تھی مگر گلتی سے تم اور تمہارے بچے بھی یہاں پر آ گئے اب گریسی کو تمہاری بیوی میں اپنی منگیتر نظر آتی ہے وہ اس سے شادی کر لے گا اور اب کسی بھی قیمت پر وہ تمہاری بیوی کو یہاں سے جانے نہیں دے گا جیموس جادو کرنی سے پوچھتا ہے کہ میں اپنی وائف کو کیسے بچا سکتا ہوں کوئی تو راستہ ہوگا نا وہ جادو کرنی کہتی ہے کہ تم اگر اپنی وائف کو بچانا چاہتے ہو تو تمہیں گریسی کی منگیتر کی موت کے راست کو کھولنا ہوگا کہ وہ کیسے مری جو کہ ایک باکس میں قید ہے جس کی چابی قبرستان کے اندر تیہ خانے میں ایک قبر میں پڑی ہوئی ہے تمہیں جا کر وہاں سے وہ چابی لانی ہوگی جس میں تمہاری مدد یہ دونوں نوکر بھی کریں گی اب وہ نوکر ایک بھوتیا بگی میں جیم اور اس کے بچوں کو پٹھا کر قبرستان میں لے گئے تھے جہاں پر وہ اور بھی بہت سی آتماوں کو دیکھتے ہیں پھر یہ تینوں اس تیہ خانے تک بہت جاتے ہیں مگر جیم کا بیٹا اندر جانے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ اسے ڈر لگ رہا تھا اس لیے جیم اپنے بیٹے کو باہر ہی چھوڑ کر اپنی بیٹی کے ساتھ اندر تیہ خانے میں چلا جاتا ہے جہاں پر اسے ایک قبر ملتی ہے جسے کھولنے پر اسے ایک دھانچہ نظر آتا ہے اس کے ہاتھ میں چابی تھی وہ جیسے ہی اس چابی کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے وہاں پر جتنے بھی ملتے تھے سب ہی جاگ جاتے ہیں وہ ملتے اب جیم اور اس کی بیٹی کے پیچھے پڑ گئے تھے کسی بھی طرح بچتے بچاتے جیم اپنی بیٹی کو لے کر باہر جانے والے دروازے تک پہنچ گیا تھا لیکن تب ہی تیہ خانی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اب جب جیم اپنے بیٹے کو دروازہ کھولنے کا کہتا ہے تو اس کے آگے بہت ساری مکڑی آ گئی تھی جن سے وہ ڈرنے لگا تھا جیم اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا ڈر کا سامنا کرو یہ بات سن کر جیم کا بیٹا ہمت کر کے دروازے کو کھول دیتا ہے اب یہ سب ہی اس جادو کرنی کے پاس چابی کو لے کر آ گئی تھی تو اب وہ جادو کرنی انہیں اس باکس کا پتہ بتاتی ہے جب جیم اس کی پاس چاہتا ہے اور اسے کھولتا ہے اس باکس میں سے انہیں گریسی کی منگیتر کا لکھا ہوا لیٹر ملتا ہے جو اس نے اپنی شادی سے ایک دن پہلے لکھا تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں گریسی سے بہت پیار کرتی ہوں اور کل ہماری شادی ہونے والی ہے میں بہت خوش ہوں اس لیٹر کو پڑھ کر انہیں یہ بات تو پتہ چل گئی تھی کہ گریسی کے منگیتر نے خود کو نہیں مارا کیونکہ وہ تو اپنی شادی کو لے کر بہت خوش تھی تب ہی وہاں پر ریمسلی آ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ دونوں نوکروں کی آدمہ ایک گائب ہو گئی تھی جو اب تک جم کا ساتھ دے رہی تھی ریمسلی جم سے کہتا ہے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم یہاں تک پہنچ جاؤ گے اب جم اس کو گریسی کے منگیتر کا لکھا ہوا لیٹر دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے آخر سے چائے کیا ہے اب ریمسلی بتاتا ہے کہ ہاں میں نے مارا تھا اس کو کیونکہ ہمارے مالک اس کی خاتے سب کو چھوڑ کر جانے والے تھے وہ لڑکی ہمارے مالک گریسی کے لیے ٹھیک نہیں تھی اسی لیے شادی سے ایک دن پہلے میں نے اسے زہر دے کر مار دیا جم کہتا ہے جو بھی تھا اب مجھے میری وائف اور بچہ کو یہاں سے جانے دو وہ کہتا ہے نہیں اتنی آسانی سے نہیں آج رات میں تمہاری وائف کے ساتھ اپنے مالک گریسی کی شادی کروانے والا ہوں جس کے بعد گریسی تمہاری بیوی کو مار کر اس کی آتما کو اپنے ساتھ لے جائے گا یہ سب سن کر جم گصے میں ریم سلے کو مکہ مارتا ہے مگر وہ تو آتما تھی اس لیے گائب ہو گئی تھی جس کے بعد جم کے بچوں کو اس نے ایک صندوق میں بند کر دیا تھا اور جم کو گردن سے پکڑ کر مینشن سے باہر پھینک دیتا ہے تب ہی دوسری طرف جم کی وائف اپنے بچوں اور جم کو ٹھونتے ہوئے کمرے میں آ گئی تھی جہاں پر ریم سلے پہلے سے موجود تھا وہ جم کی وائف کو جادو کے ذریعے اس کے بچوں کو دکھاتا ہے کہتا ہے کہ اگر تم نے آج رات گریسی سے شادی نہیں کی تو تمہارے بچے بہت بڑی مصیبت میں آ سکتے ہیں جم کی وائف کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اس لیے اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے وہ شادی کرنے کے لیے مان جاتی ہے باہر جم مینشن میں اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا مگر نہیں آ پاتا اس نے ہر کوشش کر لی تھی لیکن ریم سلے کے جادو سے ہر دروازہ بن تھا جم بیٹھ کر رونے لگتا ہے اور پشتاتا ہے کہ کاش وہ یہاں پر اپنے بیوی بچوں کو لے کر کبھی نہ آیا ہوتا تب اس کے پاس کسٹل بال میں بن جادو کرنی آتی ہے جو اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتی ہے تمہیں اپنے بیوی بچوں کو بچانا ہوگا اس کی بات سن کر جم ہمت کر کے اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور مینشن کو توڑ کر اندر آ گیا تھا اندر آ کر سب سے پہلے وہ ریم سلے کے آدمیوں یعنی کے بھوتوں کا مقابلہ کرتا ہے پھر اپنے بچوں کو بچاتا ہے ادھر دوسری طرف ریم سلے گریسی اور جم کی وائف کے شادی کروا رہا تھا تب ہی جم اپنے بچوں کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے جنے دیکھ کر جم کی وائف بہت خوش ہوتی ہے اور بھاگ کر وہ جم کی گلے لگ گئی تھی اس بات پر گریسی کو بہت گس آتا ہے وہ ایک تلوار سے جم پر حملہ کرنے والا تھا تب ہی جم وہاں پر گریسی کو اس کے منگیتر کا لکھا ہوا لیٹر دکھاتا ہے اور بولتا ہے کہ تمہاری منگیتر نے خود اپنی جان نہیں لی تھی بلک پلکہ اسے تو اس تمہاری خاص نوکر نے مارا تھا ریم سلے نے یہ بات سن کر گریسی حیران ہو گیا تھا اب ان سب باتوں کے بارے میں وہ ریم سلے سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر اس وقت آپ میری بات مان لیتے تو میں اسے نہ مارتا میں نے کہا بھی تھا وہ لڑکی آپ کے لائق نہیں ہے مگر اب بہت ہوا میں یہاں پر سب کو مار دوں گا اتنا کہہ کر ریم سلے نے سب ہی بری آدماؤں کو وہاں پر بلا لیا تھا پر تب ہی اچانک ایک بہت بڑا آگ کا گولہ ریم سلے کی طرف آ کر اسے پکڑ کر ہیل دوزت ملے جانے لگتا ہے مگر ریم سلے جاتے ہوئے جیم کو بھی پکڑ کر اپنے ساتھ لے کے آ تھا جیم بھی بھڑکتے ہوئے آگ میں گرنے والا تھا لیکن گریسی اسے پچا لیتا ہے پر جیسے ہی جیم بچ کر باہر آتا ہے اس کی وائف پہ ہوش ہو گئی تھی تب وہ نیلے رنگ کی جادوئی بال جیم کی وائف کے اندر چلی جاتی ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ نیلے رنگ کی جادوئی بال کوئی اور نہیں بلکہ گریسی کی منگیتر کی آتما تھی جس کو ریم سلے نے اب تک قید کیا ہوا تھا اور جیم کے بچوں کے آزاد کرنے کے بعد وہ ہی تھی جو اب تک ان کی مدد کر رہی تھی اب جیسے ہی گریسی کے منگیتر کی آتما جیم کی وائف کے اندر جاتی ہے تو وہ ہوا میں اڑنے لگی تھی اور پھر وہ سب کے سامنے آتی ہے پھر اس نے گریسی کو بھی اپنے پیار کے بارے میں بتایا کہ وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی اور کبھی بھی اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی لیکن ریم سلے نے اسے مار کر ان دونوں کو الگ کر دیا اور ان سب کا شکریہ کرتی ہے کہ جیم اور اس کے بچوں کی وجہ سے اس کا سچ سامنے آیا تھا ورنہ اس کی آتما کبھی آزاد نہ ہوتی گریسی نے جیم کو منشن کے کاغذات دے دیئے تھے اور خود اپنی منگیتر کے ساتھ آزاد ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیون یعنی کے جنت میں چلا جاتا ہے جس کے بعد منشن میں قید ان سبی لوگوں کی آتمایں بھی آزاد ہو گئی تھی جو یہاں پر قید تھی جیم اور اس کے بچوں کی وجہ سے یہاں پر قید آتمایں آزاد ہو گئی تھی اور اسی کے ساتھ اس فلم کی کہانی بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے